موسیقی یہ کتاب اللہ کے متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے اطلاع برائی زاکرین یہ کتاب حق پرستو منصف مزاج لوگوں اور اللہ کے طالبوں تک پہنچانی ہے عزلی منافق اس کو تلف کرنے کی کوشش کریں گے فرمو داتِ گوہر شاہی تین حصے علمِ ظاہر کے ہیں اور ایک حصہ علمِ باطن کا ہے ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے کسی موسیقی اور باطنی علم کے لیے کسی خضر کو تلاش کرنا پڑتا ہے جبریل کے بغیر جو آواز آئی اسے الہام اور جو علم آیا اسے صحیفے اور حدیثِ کتسی کہتے ہیں اور جبریل کے ساتھ جو علم آیا اسے قرآن کہتے ہیں خواب وہ ظاہری علم ہو یا باطنی علم ہو اسے توریت کہیں زبور کہیں یا انجیل کہیں علمہ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے سیاست کہہ کر چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں اولیہ سے کوئی غلطی ہو جائے اسے حکمت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ نبیوں پر غلطی کا دفان نہیں لگتا جو جس شغل میں ہیں اندر سے ان کی متعلقہ روحیں طاقتور ہیں اور جو کسی بھی شغل میں نہیں ہیں ان کی روحیں خفتہ اور بے حص ہیں اور جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اللہ کا نام ان روحوں میں بسا لیا پھر ان کا شغل ہمہ وقت ذکر سلطانی اور عشق خداوندی ہے تبھی لامہ اقبال نے کہا اگر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی سچل سائی نے کہا بن عشق دلبر کے سچل کیا کفر ہے کیا اسلام ہے سلطان باہو نے کہا جتے عشق پہنچاوے ایمان نووی خبر نہ کائی ایسے لوگ جب کسی مذہب میں ہوتے ہیں یا پائے جاتے ہیں تو ان کی برکت سے اس خطے پر اللہ کی باران رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ بابا فرید ہو تو ہندو سکھ بھی ان کی چوکٹ پر اگر بابا گرون آنک ہو تو مسلم عیسائی بھی ان کے در پہ چلے آتے ہیں یہ کتاب ہر مذہب ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے وہ کون سے بندے کا راز ہے جو اس کتاب میں درج نہیں ہے معلومات اور تحقیقات کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھئے موسیقی موسیقی